السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیمار کو دعا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ لا بأس طہور انشاءاللہ یہ دو دفعہ پڑھئیے میں نے ترجمہ گھبراو نہیں انشاءاللہ اچھے ہو جاؤگے حوالہ بخاری 5,656 ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اس کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو نیکی دائر دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے جزاک اللہ خیر موسیقا